بیسویں صدی کے دو مورخین ایسے ہیں جن کی تصانیف کی وسط، میار اور تحقیقی مرتبہ و مقام اس قدر بڑا ہے کہ کم از کم گزشتہ دس صدیوں کے تاریخ دانوں کے کام پر چھایا ہوا ہے ایک برطانیہ میں پیدا ہونے والا آرنل ٹوائن بی ہے جس کی گیارہ جلتوں پر مشتمل آسٹیڈی آف ہسٹری، مطالعہ تاریخ اب تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے جبکہ ٹوائن بی کا دوسرا ہم مصر امریکہ میں پیدا ہونے والا ویلڈ ڈیورنٹ ہے اس نے بھی گیارہ جلدوں پر مشتمل ایک عظیم تصنیف دی سٹوری آف سیولائزیشن تہذیب کی کہانی تحریر کی اور انسانی تہذیب کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایسے لا تعداد سائنسی اور فلسفیانہ پیمانے بتائے جو آج بھی اہمیت اور افادیت کے حساب سے اپنا سانی نہیں رکھتے ویلڈ ڈیورنٹ کی یہ کتاب 110 صدیوں کی تاریخ کا جائزہ لیتی ہے جسے اس نے پچاس سالوں میں مکمل کیا یہ وہ دور تھا جب کتاب کا حریف ریڈیو فلم اور ٹیلیویجن آ چکا تھا ڈیورنٹ کی بیٹی ایتھل کو 1977 میں یہ خیال آیا کہ اپنے والد کے اس عظیم کام کو ایک ٹیلیویجن سیریز کی شکل دے تاکہ کتاب سے دور ہوتی دنیا تک یہ کام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اس سلسلے میں اس نے پیرامانٹ سٹیوڈیو سے معاہدہ بھی کر لیا اس کے علاوہ اس نے اپنے والد سے تہذیب کی کہانی کے انوان سے کچھ آڈیو لیکچر بھی ریکارٹ کرنے شروع کر دیئے ڈیورنٹ اس وقت 92 سال کا ہو چکا تھا اسے یہ کام کافی دھکا دینے والا لگا اور اس نے اپنی بیٹی کو 7 مارچ 1977 کو ایک خط میں لکھا اپنی افادیت کا عرصہ پورا ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہنا میرے لیے باعث سے شرم ہوگا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا پیرامانٹ کو اپنے دائمی پن پر توانائی یا رقم خرچ کرنے دوں جس کے بعد اس نے دونوں کام ترک کر دیئے لیکن اس عظیم فلسفی اور معرخ نے اپنے سارے کام کی تلخیص کر کے اسے ایک ایسے انداز میں مرتب کرنا شروع کیا جس سے پڑھنے والوں کو چند سو صفحات پر مشتمل ایک مکمل دستاویز مل جائے اس کتاب کو مرتب کرنے کا مقصد تہذیب کے ارتکان کو سمجھنے کے لیے کاری کو تاریخ کے اچھلتے کوتتے یا کبھی کبھی خاموش بہتے دریا کی موجوں میں غوطہ زن کرنا تھا اس نے صرف ایک سال کے اندر اس کتاب کے انیس ابواب مکمل کر لیے اور پچیس اگرز انیس سو اٹھتر کو اپنی بیٹی کو خط لکھا کہ وہ تاریخ کو بطور فلسفہ منتقل کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہے اس کام میں اس کی بیوی ایریل نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ابھی وہ اس کتاب کے اکیس ابواب بھی مکمل کر سکا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ امراض قلب کی اسپتال میں داخل ہو گیا اس کی بیوی کو ایسا لگا کہ جیسے اب اس کا خانون زندہ واپس نہیں آسکے گا اس نے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ پچیس اکتوبر انیس سو اکیاسی کو انتقال کر گئے ڈیورنٹ سے ہتھیاب ہو رہا تھا کہ بیوی کے مرنے کی خبر جو گھر والوں نے اس سے چھپائی تھی اسے اچانک ٹیلی ویجن پر مل گئی اور سات نومبر انیس سو اکیاسی کو اس کے دل نے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا مرنے کے بعد اس عظیم مصنف فلسفی اور معرق کے تمام کاغذات بوسٹن آرکائیوز کا حصہ بنا دئیے گئے ان میں اس کتاب کا مساویدہ بھی شامل تھا جو تئیس سال بعد دو ہزار ایک میں میسیچیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر جان لٹل کے ہاتھ آئی اور اس نے اس کتاب کو ہیروز آف ہسٹری کے نام سے شائع کروا دیا اس کتاب کو ہمارے دوست اور اردو ترجمے کے محسن یاسی جواد نے دو ہزار چھے میں ترجمہ کر کے شائع کروایا یہ کتاب ایسا لگتا ہے کہ انسانی تحزیب کے ہر بدلتے موڑ کی کہانی ہے اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں ہونے والے واقعات بدلتی اقدار اور جنم لینے والے کرداروں کی تشخیص کا بیمانہ ہے ایک سو دس صدیوں پر محیط تاریخ کے متعلق کے بعد ویل جیورنٹ نے چند ایسے اصول بتائے ہیں جن سے قوموں کے امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور ان کی اچانک صحتیابی کی وجوہات کا بھی پتا چلتا ہے کسی ایک اصول کو بیان کرتے ہوئے اس نے تاریخ کی لا تعداد مثالیں پیش کی ہیں تاریخ شناسی میں اس کے اصول بالکل ایسے ہی ہیں جیسے صحت کے اصول یعنی گرمی میں گھوموگے تو سن سٹروک ہی ہوگا اور سردی میں نکلوگے تو نزلہ اور زکام کا خطرہ ہے انسانی تہذیب و تاریخ کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد میں نے اس کتاب کو بہت مددگار پایا ہے بعض وقات تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے تہذیبی بگار اخلاقی زوال معاشرتی انہتات اور پیغمبروں یا مستحین قیامت کی وجوہات بلکل قرآن و حدیث سے مستعر لی ہوں اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے خاصا متاثب تنگ نظر اور کنجوس نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود تہذیبی برائیوں کی تشخیص کے لیے اس کی یہ کتاب ایک ماہرانہ گائٹ کا درجہ رکھتی ہے پاکستان کی تاریخ کے گزشتہ بی سال ایک بڑی تہذیبی کشمکش کے سال ہیں اور اب یہ کشمکش اپنے اس عروش پر پہنچ چکی ہے جہاں ویل ڈیورنٹ کے کلیہ کے مطابق معاشرے میں ایک خوفناک اور اچانک تہذیبی زلزلہ آتا ہے ہم اس زلزلے سے بلکل بے خبر اس کھولتے ہوئے تہذیبی آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہیں آج سے تقریباً پندرہ سال قبل میں نے اس آتش فشاں کے بھڑکنے اور اچانک زندہ ہونے کے بارے میں بار بار لکھا تھا لیکن یار لوگوں کے کان پر جون تک نہیں رنگی اور ہمارے ہاں سب کچھ ویسے ہی چلتا رہا آج سے تین دہائیاں قبل ہم نے جس اقلاقی انہتات اور معاشرتی زوال کے سفر کا آغاز کیا تھا ہمارا معاشرہ اب اس کے شولوں کی لپیٹ میں ہے ہم پر ایک ایسا عالم تاری ہے کہ جہاں روز ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے ہر روز جنسی زیادتی کے سانے ہیں شہروں میں برسر عام عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا بہیمانہ قتل معصوم بچیوں اور بچوں کی آبرو ریزی یہ سب اس قدر زیادہ کیسے ہو گیا ہماری جیسے معاشرے کے بارے میں ڈیورن تاریخ کی لا تعداد مثالیں دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب کبھی کسی معاشرے میں ان کی مروجہ اخلاقیات پر زبردستی شہوت پرستی یا جنسی بیراروی کو مسلط کرنے کی یا ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو معاشرہ کچھ دیر تک اس سب کو برداشت کرتا ہے تھوڑا روتا پیٹتا بھی ہے لیکن پھر ایک دن اچانک اس کے اندر سے ایک ایسا آتش وشاں برامد ہوتا ہے جو اس ساری جنسی بیراروی اور شہوت پرستی کی دنیا کو بزور قوت برباد کر کے رکھ دیتا ہے وہ اسے تاریخ کے لٹ مار گروہ کہتا ہے جو زبردستی کسی معاشرے میں واپس اخلاقیات نافذ کرتے ہیں وہ پہلی مثال اطالوی نشات سانیہ کے دوران ابرنے والی بورجیاں خاندان کی دیتا ہے جو پندروی اور سولوی زدی میں ابرے اور ان کے زمانے میں شہوانیت اور جنسی اختلاعات سکہ رائج الوقت بن گیا جنسی بیراروی کا عالم یہ تھا کہ مقدس رشتوں مثلا بہن بھائی یا باپ بیٹی کے درمیان تعلق کو بھی ایک معمول سمجھا جاتا تھا رشوت اقربہ پروری قتل حیجان معاشرتی پہچان بن چکے تھے لوگوں کی اکثریت اپنے دور کے سیکولر لبرل انجیو ٹائپ اشرافیا سے ایک دن اس قدر تنگ آئی کہ آخری حکمران سیزر کے مرنے کے بعد یہ خاموش اقثریت والے لٹ مار گیرو جو جرمن فوج کے اندر خاموشی سے جمع ہو گئے تھے انہوں نے روم کو فتح کیا پہلی دفعہ روم کی بجائے ہالنڈ سے ایک شخص کو پوپ بنایا جس نے پورے کلیسہ کی صفائی کر دی یہاں تک کہ تمام مجسموں اور تصاویر کو بڑی بڑی دیواروں میں قید کر دیا اور اٹلی میں بزور طاقت ایک ایسے معاشرے کی تقلیق کی گئی جس میں نقاب اور ہجاب تو دور کی بات ہے عورتیں بگیوں کے گرد چادریں لپیٹ کر باہر نکلتی تھیں اس نے دوسری مثال انگلنڈ میں الیزبیت اول کے دور کی دی ہے کہ جب پورے برطانیہ میں ایک بے خطر جنسی تلزز پسندی کا طوفان برپا تھا جاری ہے موسیقی 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 موسیقی